بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈیال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں میں بھائی ویڈیو کو سٹارٹنگ میں بات کروں گا ابھی میں کلکولٹ کر کے دیکھ رہا تھا کہ پانچ ہزار ریال کے پاکستان میں کتنے روپے بن رہے ہیں اگر آج سے ہم ایک ہفتہ یا دس دن پیچھے چلے جائیں تو اس ٹیم پرنے تھے بھائی تین لاکھ ساٹھ ہزار یا تین لاکھ پینسٹھ ٹھیک ہے جی اور ابھی اگر پانچ ہزار ریال آپ پاکستان ساتھ لے کر آجائیں اور یہاں پر ایکسچینج کروالیں تو اس وقت آپ کو ملیں گے جی پانچ ہزار ریال کے تین لاکھ پچاسی ہزار سے لے کر تین لاکھ نوے ہزار کے راؤنڈ میں یعنی کہ بیس پچیس ہزار کا ڈیفرنٹ آ چکا ہے پانچ ہزار ریال کے پیچھے یہ ایک ہفتہ یہ دس دن کے اندر اندر ہی اور ریٹ آپ کو پتا ہے روز بروز بڑھ رہا ہے اور ابھی ریٹ کی مطلق بات کر لیتے ہیں اگر ڈالر کی بات کریں تو ڈالر سٹیٹ بینک کلوز آپ کو پتا سنڈے والے دن اور ویسے دو سو ستاسی روپے پلس میں ڈالر ہے جی کل مزید بڑھے گا دیکھتے ہیں اگر ریال کی بات کریں تو آپ کو بھائی میں ایکسچینج ریٹ ساتھ میں پہلے دکھا رہا ہوں میں آج کا وہ ہے جی پاکستانی روپے کی بات کریں تو چھتر روپے سکسٹی ایٹ پیسے تقریباً چھتر پہ ستر پیسے ہو گیا بھو رہے ہیں آپ اور یہ روز بروز اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اگر انڈیا کی بات کریں تو بائیس بائیس ہے جی اور بنگلزی ٹکا انتیس ٹکے چوالیس پیسے ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں ان میں ویسے اوپن مارکیٹ کا چلو آپ کو بتا دوں میں یہاں ہی پار وہ بھی اوپن مارکیٹ اس وقت ریال ستتر روپے یا ستتر روپے پلس میں ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ آپ سعودیہ سے ریال لے کر آ رہے ہیں پاکستان تو آپ کو دیفنیلٹی بات ہے ڈیڑھ سے دو روپے ریٹ زائد ملنے والا ہے پاکستان میں کنفرم بات ہے دس ہزار ایک بندہ لے کر آئے گا تو اسے دس سے پندرہ ہزار کا فائدہ مل جائے گا اگر وہ پاکستان لاکر ایکسچینج کروائے گا تو اچھا یہ مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں ان میں منی گرام کی اگر بات کریں تو آج منی گرام کا جو ریٹ ہے وہی وہ پجتر روپے ستاون پیسے اور دس سترہ اینڈ تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے اینڈ بی بینک کی بات کریں ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے چھپن پیسے دس سترہ ہر ویڈیو میں ذکر کر رہا ہوں بھائی اس وقت انجاز بینک اور اس کے علاوہ دو تین اور بینک ہیں بھائی فیس نہیں لے رہے ہیں فری پاکستان ٹرازکشن ہو رہی ہے آگے بات کریں جی ویسٹن یونین کی تو ویسٹن یونین پجتر روپے اٹھتر پیسے ہائی ریٹ دے رہا ہے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر تحویل راجی راجی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے اٹھانون پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اگر آپ ایس ٹی سی پیسے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو بھائی ایس ٹی سی پیسے کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے تر اپن پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اور اگر آپ فوری بینک یعنی بینک جزیرہ سے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے بہتر پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بجھنا چاہ رکھے ہیں تو پجتر روپے چبون پیسے ریٹ نو فیس جیسے کہ آپ کو کلیر کر دیا میں اور اگر آپ کوئیک پیسے بجھنا چاہ رکھے ہیں تو کوئیک پیکارٹ کا ریٹ ہے پجتر روپے بہتر پیسے ہائی ریٹ ہے ان کا بھی دس سترہ اور تئیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے لاسٹ میں ویڈیو کی آہ تمام پردیسوں کے لیے یہ ہے جی کہ اگر ہم پچھلے پانچ سات دن دس دن کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہے ریال میں دو سے ڈھائی روپے کا اضافہ ہو چکا ہے اور آنے والے اگر ہم پانچ سات دن دس دن کی بات کی بات کر لیں تو میرے حساب سے دو ڈھائی سے تین روپے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زائد ریال میں مزید اضافہ ہوگا اگر پرانے ریٹ کی بات کریں یعنی کہ جو کہ اسی تھا پہلے آپ کو باتا ہے بینکوں میں اور پاکستان میں تو ایٹی فائف پر گئی اوپن مارکیٹ تو اوپن مارکیٹ کا تو میں کلیر نہیں کر سکتا کہ ایٹی فائف پر جائے لیکن مجھے لگتا ہے جی آنے والے دنوں میں جو بینکوں کا ریٹ ہے وہ اسی یا اسی پلس میں پھر دوبارہ سے جا سکتا ہے اس کی مطلق آپ کی کیا رائے ہیں مجھے کمیٹ میں ضرور تائیے